ناظرین حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اصحاب میں سے تھے ابتدائی طور پر ان کا تعلق زردشتی مذہب سے تھا مگر حق کی تلاش ان کو اسلام کی طرف لے آئی ناظرین اکرام حضرت سلمان فارسی کے والد اسفان میں ایک زیمدار تھے اور ان کو حضرت سلمان فارسی سے اس قدر معبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکل لینا دیتے چونکہ مذہبی جذبہ سلمان فارسی میں ابتدائی سے تھا اس لیے جب تک آتش پرست رہے ہیں اس وقت آتش پرستوں میں ان کا شمار مشہور پجاریوں میں ہو گیا تھا ناظرین اکرام زمین ہی ان کے باپ کی معاشقہ ذریعہ تھی ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولات کی وجہ سے کیت پر خود نہ آجا سکے اس کی دیکھ بال کے لیے سلمان فارسی کو بیٹھ دیا ان کو رستے میں ایک گرجہ گھر ملا اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی نماز کے نظارے سے ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جسدوجہ ہوئی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے جنانچہ کھیتوں کا خیال چوڑ کر اس میں مہو ہو گئے اور عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سچشمہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ شام میں اس کے بعد وہ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے جواب میں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بلا معلوم ہوا کہ گروہ پہ آفتہ تک وہی رات باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں جواب دیا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کئی گناہ بہتر ہے اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں یہ حیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ ہو جائے اس لئے آپ کو ویڑییں پنا کر قید کر دیا مگر ان کے دل میں تلاشاک کی تڑپ دی اس لئے عیسائیوں کے پاس پیام بیجا کہ جب شام کے تاجر آئے تو مجھ کو اطلاع دینا چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر دی گئی انہوں نے کہا جب وہ واپس ہوں تو مجھے بتانا ناظرین اس کے بعد جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا تو حضرت سلمان فارسی کو اس کے خبر ہو گئی ناظرین اکرام یہ قید سے نکل کر ان کے ساتھ چلے گی شام پوچھ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ بتایا اس سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم اصل کرو اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر دو ناظرین اکرام اس کے بعد حضرت سلمان فارسی آدش قدر سے نکل کر آسمانی باپ کی بادشت کی پناہ میں آگے مگر یہ پادری بہت بدکار اور بد اخلاق تھا لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فکرہ اور مذہبین کو دینے کے بجائے خود لے لیتا حضرت سلمان فارسی اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر بے جو تاب کھاتے تھے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے ناظرین اکرام اتواق سے وہ مر گیا ناظرین اکرام جب لوگوں کو اس پادری کا پتہ جلا تو اس کو دفن کرنے کے بجائے اس کو لٹکا دیا اور اس کے جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا یہ بڑا عابد و زائد اور تارک دنیا تھا شب روز عبادت الہی میں مشہور رہتا حضرت سلمان فارسی اس سے بہت پانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے ناظرین اکرام جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی نے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نیاد لطف و محبت کے ساتھ رہا ہوں اس لئے آئندہ کے لئے مجھ کو حدا دیجئے ناظرین اکرام اس پادری نے حضرت سلمان فارسی سے کہا میرے علم میں کوئی ایسا نہیں جو مذہب عیسوی کا سچا پہرکار ہو اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا ہاں کہ ایک فلان شخص ہے جو دینی حق کا سچا پہرکار ہے اور تم جا کر اس سے ملقات کرنا ناظرین اکرام اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں عزیس سلمان فارسی موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلان پادری نے مجھ کو حدیت کی تھی کہ آپ کے ہاں یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے میں آپ کے پاس رہ کر علم سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں ناظرین اکرام اس نے ان کو ٹھرا لیا مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا وقت بھی آ گیا اور آئندہ کے مطالق حضی سلمان فارسی نے اس سے بھی وسیعت کی خوش کی اس نے نصیت میں ایک شخص کا پتہ بتایا اس کے بعد اس کی موت کے بعد آپ نصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اس شخص سے مل کر بغام سنیا اور اسی کے ساتھ رہنے لگے ناظرین اکرام کچھ بکنیاں خرید لی اس سے مادی گزہ حاصل کرتے تھی ناظرین اکرام اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضی سلمان فارسی نے اس سے بھی نصیت کی درخواست کی اس نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں البت اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو رگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور خجوروں والی زمین کی طرف عجرت کرے گا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت ہوگی اگر تم اسے مل سکو تو ضرور مل لینا ناظرین قرام اس کے بعد اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اموریا میں رہے کچھ دین و بعد بانو قلب کی تاجر ادھر سے گزرے آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکنیاں تمہارے نظر کروں گا وہ لوگ تیار ہو گئے ناظرین قرام لیکن ان عربوں نے وادی القرام میں پونچ کر ان کو دھوکہ دے دیا اور ایک جہودے کے آتھ گلام بنا کر فروخت کر ڈالا خجور کے درخ نظر آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی منزل مقصود ہے ناظرین قرامی کے بعد وہ پادری حضرت سلمان فارسی کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر چلا حضرت سلمان فارسی کو اپنے مالی کی حدوث میں اتنا وقت نہ ملتا کہ خود اس کا پتہ لگاتے لیکن آخری دم تک اس شخص کا انتظار کرتے رہے ناظرین قرام اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ ترشیف لائے تو سلمان فارسی خجور کے درخت پر چڑے ہوئے تھے اور ان کا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے چجزاد بھائی نے آ کر کہا کہ کہ خدا بنی قیلہ کو غارت کرے سب کے سب گوبا میں ایک شخص کی پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کانو تک اس کی خبر پہنچ چکی تھی ناظرین اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی انہوں نے سوچا شاید وہ وہی شخص ہے اس مدخوشی کے عالم میں وہ جلد و جلد درخت سے نیچے اترے لیکن اب سبر کیسے تھا کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھی ان کو لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوئے اور ارز کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریبل دیار اور اہل خاجت آپ کے ساتھ ہیں میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی تھی آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستقع کان ہو سکتا ہے اس کو قبول فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا اس طرح سلمان فارسی کو نبوت کی ایک علامت کا مشہدہ ہو گیا نبی صدقہ نہیں قبول کرتا دوسرا دن پھر حدیعہ لے کر خاضر ہوئے اور ارز کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں نہیں کھائی دی آج ہی حدیعہ قبول فرمائیے آپ نے قبول فرمایا اس کے بعد حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے ناظر اکرام اس طرح دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگزشت سنائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلجبس داستہ اپنے اسخواب کو بھی سنائی ناظرین اس کے بعد حضرت سلمان فارسی غلامی کی مصروفیات کی بنا پر اپنے فرائز مذہبی ادا نہ کر سکتے تھے اس وجہ سے غزو بدر اخد میں شریک نہ ہو سکی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آقا کو معافظہ دے کر آزادی حصل کر لو تین سو خجور کے درخت اور چالیس اکیا سونے پر معاملہ تے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے سوارش فرمائی کہ اپنے بائی کی مدد کرو سب نے خصب حصیت خجور کے درخت دیئے اس طریقے سے تین سو درخت ان کو مل گئے اب سونے کی ادھگئی باقی تھی اس کا سامان بھی خدا نے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں مرگی کی بیزے کے برابر سونہ مل گیا آپ نے سلمان فارسی کو دے دیا یہ وزن بھی ٹھیک چالیس اکیا تھا اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے آزاد کر دیا گیا جن امید کرتا ہوں آپ کو اس ریڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ